سنگھارے کو غریب کا ڈرائی فروٹ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نہ تو ٹیسٹ اور نہ ہی ہیس بینیفیٹس کے لحاظ سے اسی ڈرائی فروٹ سے کم ہوتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو سنگھاروں کے حران کن فائدوں کے بارے میں بتائیں گے سنگھارے خرید میں اور ان کی پچھان کا صحیح طریقہ بھی بتائیں گے کہ کیسے آپ بزار سے اچھے سنگھارے خرید کل آ سکتے ہیں جو کہ سخت پکیں گے نہ کہ پلپلے سنگھارہ قیمت میں بے حد کم ہوتا ہے لیکن فائدوں کے لحاظ سے بادام اکروڑ اور دودھ کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے اس کے اندر کیلچیم آئرین پروٹیشن زینک فاس فورس اور پروٹین بھرپور مقدار میں پائے جاتے ہیں سب سے پہلے بات کالیتے ہیں کہ اچھی طرح سے پکے ہوئے سنگھارے کی پچھان کیا ہے جو کہ سخت بنتا ہے نہ کہ پلپلا اس کے بعد آپ کو سنگھارے پکانے کا صحیح طریقہ اور ان کے حران کن فائدوں کے بارے میں بتائیں گے اچھی طرح سے پکے ہوئے سنگھارے کی پچھان یہ ہے کہ اس کے کنارے بہت نوکدار ہوں گے جب آپ ان کناروں پر انگلی لگائیں گے تو وہ کنارے آپ کو بہت زیادہ چوبیں گے جبکہ ایسے سنگھارے جو کہ اچھی طرح سے نہیں پکے ہوں گے اور پکانے کے بعد ٹیپلے اور بے ذائقہ ہو جاتے ہیں جب آپ ان کے کناروں کو چھویں گے تو وہ آپ کو چوبیں گے نہیں کیونکہ ان کے کنارے موٹے ہوتے ہیں سنگھارے پیسٹی بنے اور ان کو استعمال کرنے سے آپ کو مکمل ہیلس بینیفرس بھی حاصل ہوں اس کے لیے سنگھاروں کو ٹھیک طریقے سے بکانا بھی بے اندھار ضروری ہے یہ ایک کلو سنگھارے ہیں جنہیں اچھی طرح سے دھو لینے کے بعد بیچکی میں ڈال دیا گیا ہے اب ایک کلو سنگھاروں میں ہم تقریباً آدھا کپ تقریب پانی ڈال لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پوری بیچکی کو پانی سے نہیں بھار دیا کیونکہ سنگھارے بنیادی دور پر باپ میں پکتے ہیں اس لیے ایک کلو گراب سے وہ سنگھارے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ آپ نے آدھا کپ پانی ہی ڈالنا ہے اتنا پانی کافی ہے اس میں سنگھارے اچھی طرح سے پک کر پیار ہو جائیں گے اب ہم نے سنگھاروں کے نیچے سب سے پہلے تیز آدھ جلا دینی ہے تیز آدھ جلانے سے یہ ہوگا کہ جو پانی ہے وہ گرم ہو جائے گا اور پانی میں بھاپ بننے لگے گی تو آپ نے سنگھاروں کو ڈھام کر رکھ دینا ہے اور آپ کو ڈھام کی جو آگ ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا تیز کر دینا ہے اور آپ نے تقریباً ڈھکن لگانے کے بعد تقریباً 20 سے 25 منٹ سنگھاروں کو پڑے رہنے دینا ہے 20 سے 25 منٹ کے اندر اندر آپ کے سنگھارے پک کر پوری طرح سے پیار ہو جائیں گے سنگھارے کا استعمال جسم کو طاقت دیتا ہے اور جسم سے طاقت آتی ہے جسم مضبوط بنتا ہے سنگھارے کا استعمال جسم میں انرگی کو بڑھاتا ہے جس سے سوستی اور تھکابر جیسے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے اگر آپ نے جسمانی طاقت کو بڑھانے اور جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے سنگھارے کا استعمال کرنا ہے تو آپ نے دس سندھارے صبح کے وقت اور دس سندھارے شان کے وقت استعمال کا لیا کرنے ہیں چندی دنوں میں آپ کو بہت بہترین ریزرٹ نظر آئیں گے سندھارہ جسم اور جگر میں بیٹی گرمی کو اٹھاتا ہے جگر کو طاقت دیتا ہے یرکان کے مریضوں کے لیے بھی سندھارے کا استعمال بہت بہترین رہتا ہے اگر تازہ سندھارہ میسر نہیں تو ڈرائے سندھارے کے چار سے پانچ گرام پورٹر کا دودھ کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جو کہ آپ کو پنساری سے پورا سال ہی ملتا رہتا ہے سندھارے کو گریب کا ڈرائے فروٹ کہا جاتا ہے